ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کیسے ہوئی یہ جاننے سے پہلے ہم آپ کو سیدہ پاک کی فضیلتیں بتانا چاہتے ہیں امید ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے حضرت سیدہ انہز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلق نے رشاد فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ انسانی ہور ہے ام المومنین حضرت سیدہ تنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال میں شکل و شباحت میں رنگ و روب اور بات چیت میں فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تھام کر ان کو بوسا دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے دوستو اب ہم چلتے ہیں پیدائش کے واقعے کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدہ پاک کو آپ علیہ السلام نے انسانی ہور کیوں کہا حضرت سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنتی پھل کھانے کی خواہش کی تو حضرت سیدہ جبرائیل علیہ السلام سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنت سے دو سیب لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی اے محمد خدا رحمان جس نے ہر شے کا اندازہ رکھا فرماتا ہے ایک سیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھائیں اور دوسرا ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائیں پھر حق کے زوجیت ادا کریں میں تم دونوں سے فاطمہ تزہرہ کو پیدا کروں گا چنانچہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ جبریل امین علیہ السلام کے کہنے کے مطابق عمل کیا جب کفار نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں چاند دو ٹکڑے کر کر دکھائیں ان دنوں حضرت سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل مبارک ٹھہر چکا تھا حضرت سیدہ تلکبرہ ختیجہ تلکبرہ نے فرمایا اس کی کتنی رسوائی ہے جس نے ہمارے آقا کو جھٹلایا آپ سب سے بہتر رسول اور نبی ہیں تو سیدہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بطن اثر سے ندا دی اے امی جان آپ غم زدہ نہ ہوں اور نہ ہی دریں بے شک اللہ عز و جل میرے والد محترم کے ساتھ ہے جب مدت حمل پوری ہوئی اور حضرت سیدہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو ساری فضا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب جنت اور اس کی نعمتوں کا اشتیاغ ہوتا تو حضرت سیدہ تلک فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لے لیتے اور ان کی پاکیزہ خجبو کو سونگتے اور جب ان کی پاکیزہ مہک سونگتے تو فرماتے فاطمہ تو انسانی ہور ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس کو اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں امید کرتا ہوں دوبارہ ایک ایسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی جب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا سلام علیکم سلام علیکم